بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست یہاں پہ اب تبدیلی ہو رہی ہے اور کیا واقعی دوبارہ سے نیا پاکستان بننے جا رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا حالیہ جو پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے خلاڑی نے کھلین بولٹ کیا پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کو اور ایون پی ایم ایل این کے گھر پنجاب لاہور میں انہوں نے اپنی ساری کی ساری وکٹیں بحال کر لی کیا پی ایم ایل این کے بعد پیپس پارٹی کی باری ہے خلاڑی کا اگلا نشان سندھ ہے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں ابھی ٹو فورٹی فائیو کراچی میں مرہوم ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب کی سیٹ پہ بھی الیکشن ہونا ہے اس تمام باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے کیا شہباز شریف کی حکومت صرف اور صرف مرگلہ روڈ تک رہ جائے گی اگر پروونس میں حکومت نہیں ہوگی تو شہباز شریف پرائم منسٹر کہاں کرے گا ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاست کا بہت بڑا نام سینئر سیاستدان سینیٹر نسار امند کھوڑو پریزیڈن پیپس پارٹی سندھ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کی مربانی آپ کو یاد کیا آپ نے ہمارا انٹرو تو سن لیا سوال وہی ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این کو چت کیا پنجاب میں اگلی باری سندھ لیکھیں آپ کا انٹرو میں نے سنا اور آپ کا مائنڈ بھی میں نے تھوڑا چھوڑ پڑھ لیا سیاست اور الیکشن کے ڈائنیمکس ہر وقت مختلف ہوتے ہیں نشیب و فراز پیپس پارٹی نے میں دیکھے ہیں پی ایم ایل این بھی کبھی نہیں تھی فیلڈ میں ٹوٹالی دوسری پارٹی بن گئی تھی یہ اپنی جگہ پہ لیکن آپ نے جو سوال کیا اس میں آپ نے کچھ زیادہ ہی مہربانی فرما دی اچھا آپ کے اوپر نہیں جس کے اوپر بھی آپ نے مہربانی فرما نہیں تھی آپ نے فرما دی لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ بیس لوگ جو عمران خان کو چھوڑ گئے کیا میں اس کو عمران خان کی لیڈرشپ کا فقدان نہیں سکتا کہہ سکتا وہ تو یاد ماضی ہے کہہ میں عرض کروں بیس لوگوں نے عمران خان پر نو کنفیڈنس شو کیا ٹھیک ہے پرائیم نصر تا ملک کا یہ پرونشل اسیمڈی کے میں عمران تھے میں اس کو اس کی ڈیرشپ کا فقدان کہہ سکتا ہوں کہ اس کو چھوڑ گئے بیس لوگ اعلانیہ بیس سیٹوں پر زمنی انتخاب ہوئے یہ ساری سیٹیں عمران خان کی تھی پی ٹی آئی کی تھی اس میں وہ پانچ ہار گیا ہے اچھا پانچ ہار گیا ہے بندرہ جیتا پانچ ہار گیا اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا سبب ہو سکتی ہیں اس کے جھوٹے نیریٹیوز کی بات کروں تو کہہ سکتا ہوں اس کے تابڑ توڑ جلسوں کی بات کرنی ہے تو کر سکتا ہوں اس میں بڑھ کے مارنے کی بات کہہ سکتا ہوں تو کہہ سکتا ہوں جو کچھ بھی ہوا یا ٹکٹ جن کو دی گئی اس کی بات بھی کر سکتا ہوں میرے مطابق میں سمٹا ہوں کہ یہ پھر سے محسوس کرے عمران خان محسوس کرے کہ پانچ وہ سیٹے ہارا ہے پندرہ جیتا ہے الیکشن کمیشن کو سلام پیش کرے عمران خان کے پاس یہ ان بیس سیٹوں میں سے دس وہ لوگ ہیں جو آزاد جیتے تھے عمران خان کی ٹکٹ پہ نہیں جیتے تھے نہیں جیتے تھے اور پھر انہوں نے کسی نے کسی کے کہنے پر عمران خان کو جوائن کیا تھا یہ بیس سیٹیں وہ ہیں جس میں دس آرکان آزاد تھے اور باقی دس جو تھے پی ٹی آئی کے تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی کلیم نہیں کر سکتا ہے عمران خان صاحب کہ وہ میرے سیٹیں تھی یہ آپ کے لئے بہت بڑا تھریٹ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی لاہور جو پی ایم ایل این کا حب ہے اس کو انہوں نے کیپچر کر لیا میں سمجھتا ہوں پنجاب سارا ان کا حب تھا اور پنجاب سارے کی بات کرو نا یہ تھوڑی ہیں کہ پاکستان پیپل پارڈی کا نام لے اور انہوں نے کہیں گے سرے بھلارکانا سارا سندھ کا ہو کسی زمانے میں سارا ملک ہوتا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں نواب شاہ میں لارکانا میں اور خیرپور میں بھی وہ آپ کو ہرا دیں گے ابھی سر جی وہ تو جب یہ کھیں گے جب آئے گا تب دیکھیں گے وہ ابھی بہت دور کی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس کو کہہ سکتا ہوں ڈلی دور ہے انہوں نے ٹرائے کیا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا ان کو اس وقت تک کہتا ہے میں پتیس سال سے سیاست میں ہوں پچیس سال سے سیاست میں ہوں تو انہوں نے سندھ میں کوئی اسی بات نہیں کر پایا اور سندھ والے اس کو وٹ دیں گے کیوں یا ایسا تو نہیں ہے کہ جو وہاں کا ووٹر ہے اس میں شعور ہے اس کو وہاں کی لیڈرشپ نے ڈیولپ کیا ہے آپ سندھ میں یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ووٹر ڈیولپ ہو اس کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ وہ صرف اور صرف پیپس پارٹی کو ووٹ دیتا ہے ایک غلط بات نہ کریں ہم نے کسی بھی سیاسی پارٹی کو کام کرنے سے روکا نہیں ہے جلسے کیے تھے گھوٹکی میں آکے کیا کہا تھا اس نے کہ صوبائی خودمختیاری نے ہمیں کنگلا کر دیا انیسی ایوارڈ نے ہمیں کنگلا کر دیا کغلہ باگ ڈیم کی باتیں ہیں خود وہ سندھ میں آکے کرتا ہے تو کیوں دیں گے سندھ کے لوگ اس کو ووٹر کیوں دیں گے اس کو سندھ کے لوگوں اگر ہم یہ بات کریں سر کہ آپ کے جو فرنٹ پیج کے جو مینجرس ہیں اس وقت گورنمنٹ کے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہارے ہیں اس وجہ سے کیوں کہ ہم نے مہنگائی کی آپ نے تو بلاول بھٹو وزرداری صاحب نے یہاں سے لے کے آپ سب لوگ اسلامباد تک گئے آپ کا ایک ہی ultimate goal تھا کہ اس حکومت کو گرانا ہے اور ہم نے مہنگائی کو ختم کرنا ہے آپ نے مہنگائی ڈبل کر دی میں گزارش کرلوں جناب عمران خان کیا کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی مہنگائی بڑھائی گی عمران خان نے کیوں بڑھائی چہار سال تک کیوں بڑھائی کیا وہ کم کر سکتا تھا تو فیل تھا مان لیا نا سر ایسے نہیں کہو نا اب آپ کی بات ہو رہی ہے نا ایسے نہ کہیں کہ جی کیا وہ ٹھیک کرنا تھا تو ساڑھے تین سال چار سال میں کیوں نہیں ٹھیک کی انہیں مہنگائی ختم کیوں نہیں کی چار سال تک لگا رہا جو کچھ بھی کہتا رہا بڑی 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 باتیں کرتا رہا اس نے مہنگائی ختم کیوں نہیں کی سر اس نے تو نہیں کی آپ تو کہہ رہے تھے کہ یوں نہیں 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 ایک سکن ہمیں بھی پتا ہے ہم نے بھی ہو سکتا ہے بڑے مشکل فیصلے کیے ہوں اس حکومت نے بھی ہو سکتا ہے بڑے مشکل فیصلے جس نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچایا نسان صاحب آپ نے مشکل فیصلے یہ کیے کہ فیول پرائنسل بڑا دی ایک سکن آپ اگر اپنی بات کریں گے تو پھر مجھ سے بیٹھنے کی بات ہی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں اس ملک میں مہنگائی میں بیٹھ کے کیوں آپ کو ریپیٹ کر کے یاد کرواؤں کہ یہ جو ڈیل ہوئی آئی ایم ایف کی جب ہم نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو اسیمبلی میں پیش کرو کہ ہمیں اعتماد میں لو کہ کیا مسئلے ہیں جو تم نے سیٹل کیے ہیں تو کیوں نہیں ہوا تھا ہونی چاہیے تھی نا پارلیمنٹ کو کانفیڈنٹ ملےنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا تھا کیا کیا ڈیل ہوئی تھی کیا کیا ایگریمنٹ ہوئی تھی کہاں کہاں تک یہ چلا گیا تھا جب پہلے کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے بہتر ہے کہ میں خودکشی کرلوں وہ کیوں الفاظ کہتا تھا اور خودکشی کا چھوڑ کر اس نے آئی ایم ایف سے جا کے باتیں کہی ہو سکتا ہے اس وقت آئی ایم ایف کی بڑی سخت شرائط ہوں پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ جوہاں ڈولی رہی ہے اس لیے تو ہم جاتے ہیں وہاں تو کیا پتہ ہے ہمیں کہ اس نے کیا کیا وہاں کہا تھا جا کے کس چیز کی کمٹمنٹس اس نے دی تھی آئی ایم ایف کو جس کی وجہ سے یہ سرہ سلطلہ چلنا تھا ہر ہفتے اعلان ہوتا تھا فلا چیز میں ہوں گی فلا چیز میں ہوں گی فلا چیز میں ہوں گی یہ تو آخر میں ہوا جا کے کہ جب ہم لانگ مارچ پہ نکلے تو اس نے کہا جی دس روپے پیٹرول سستہ ہو گیا چار روپے مجھلی سستی ہو گی اچھا یہ شہباز شریف صاحب جو ہے یہ آپ کا وزیر آزم ہے یا پی ایم ایل این کا وزیر آزم ہے کون شہباز شریف صاحب پاکستان کا وزیر آزم پاکستان کا وزیر آزم تو آیا ہے پارٹی کونسی پاکستان کا وزیر آزم پاکستان کے وزیر آزم ہے میں مانتا ہوں Millon کرتا ہے پی ایم ایم سے لیکن وہ پی ڈی ایم کا تو نہیں ہے نا جنابی آلی پی ڈی ایم اس کی سپورٹ میں ہے سپورٹ پی ڈی ایم ایل این پی ڈی ایم کا حصہ ہے ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ جب پی ڈی ایم کی اگریمنٹ ہوئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈیل ہوئی اس کے تحت آپ کو اس نے کچھ آپ نے اس کو ہروا دیا بھی دیکھیں بات سنے صاحب ہم نے ان کو پوری طرح سے کر دیا کہ ہم تو کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑے کرتے کہ ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کچھ ان کے ووٹ کم کیے کہیں اس کی وجہ صحیح تو نہیں ہارے کہ بھائی جب بیس آدمی تھے تین آدمی ہمیں بھی دیتے پیپلز پارٹی کہتی بھارات ہو ابھی اس کو دیکھیں آپ کو یاد ہونا چاہیے دوہزار آٹھ میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سے بڑا گروپ تھا ہم نے کھلے بندوں کو کہا تھا کہ آپ کا حق ہے آپ میجر گروپ ہیں ہم پنجاب میں انٹیفیر نہیں کرتے آپ بھلے انڈیپیننس کو اپنے ساتھ ملاو اور حکومت بناو آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ کے کوالیشن پارٹنر ضرور ہو سکتے ہیں جو ہوئے ہم لیکن ہم نے ان کے ساتھ پنجاب میں حکومت سازی میں کوئی دخل اندازی نہیں کی تھی ان کو آپ نے کیا کہا کہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں ہم نے واقعیدہ کارنر میٹنگز کی ہوں گی ہم نے ان کے امیدواروں کی حمایت میں بیانات دیے ہوں گے ہم نے یہ ضرور کیا ہوگا ہماری جتنی طاقت ہے اگر ہماری زیادہ طاقت ہوتی تو ہم سات میمبر تو نہیں آتے نا ہم کو زیادہ جیتے آتے ہیں لیکن ہم تو سات میمبر کے سات میمبر رہے ہیں سے پہلے ہم چار میمبر تھے دوزار تیرہ میں اختلافات کی بات بھی روز ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پنجاب میں گورنر بھی چاہیے آپ کو منسٹریاں بھی چاہیے ہیں آپ کو اسپیشل اسسسٹنس بھی چاہیے ہیں لیکن وہ جب شعباز شریف صاحب پرائم نسٹر بنے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کی کوئی بات نہیں ماننا ہے مبسرین کا یہ بھی کہنا ہے ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا کامل سن لیے جی بیلکم بیک ناظرین اس وقت سیاست کا ہمارے ساتھ بہت بڑا نام نسار احمد خورو صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپس پارٹی سندھ کی ابھی ہم نے سندھ پہ سوال نہیں کیے ہیں ابھی اس وقت پہ کے بعد ہم ان سے سندھ پہ بھی سوال کریں جی خورو صاحب یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ واقعی جو انہوں نے جب وہ انہوں کو پرائم منسٹر بننا تھا تو وہ پی ڈی ایم کے سامنے بھی بیٹھے تھے زرداری صاحب کے سامنے بھی بیٹھے تھے ابھی بھی بیٹھے نہیں تو ابھی آپ کو نہ وہ آپ کو گورنرشپ دے رہے ہیں پنجاب کی دیکھیں ہمارے چیرمن بلاول بھٹورے خود جا کے شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ میجر گروپ ہیں اسیملی میں آپ کا حق بنتا ہے کہ پی ایم ایل این کوئی بھی نامنیٹ کرے پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کینڈیڈ شہباز شریف ہوگا ہم نے ان کو مان لیا ہم نے خود جا کے آفر کی تھی یہ بات ایشو تھی نا کہ جی پی ڈی ایم میں آگے کیا ہوگا کون آلٹرنیٹ ہے آلٹرنیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے خود جا کے ان کو آفر کی تھی کہ آپ اگر بگر گروپ ہے تو آپ کا حق بنتا ہے پرائیمیسٹر کا کینڈیڈر لانے کا ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں ہم نے تو سارا کام کر لیا پرائیمیسٹر کو آپ نے بنا دیا اسی طرح سے پنجاب میں بھی جب حمزہ شہباز کی الیکشن تھی تب بھی ہم نے آفر کیتی سی دی کہ ہم کھلے بندوں آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ حکومت کا حصہ بنو بلاور بھٹو ززاری صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ فوراں میسٹر بنو ہم نے نہیں کہا تھا کہ جی ہمیں چاہیے ہم نے تو کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں آپ بناو گورنمنٹ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نے نو کانفیڈنز موشن پاس کروایا کامیاب ہوئے اور اس کے بعد آپ کا حق ہے کہ جی آپ حکومت کرو پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ حصہ دار بنو اس کہنے کے بعد ہم حصہ دار بنے پھر بلاور صاحب تو بعد میں جا کے فوراں میسٹر کی بات پہ آئے تھے دیکھن سر یہ بھی اتحاد ہی آئے ان سب کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے زرداری صاحب بھائی ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آئے اور ان کے آنے سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مہنگائی کم ہوگی جو نہیں ہوئی دیکھیں میں سب سارا پاکستان چاہتا تھا عمران خان کو بدعائیں ملتی تھی چار سال مسلسل بدعائیں مل رہی تھی کہ جب ہم اپنے بچے بیچنے پہ آئے تھے تو تواقع یہی تھی کہ یہ مہنگائی کم ہوگی لیکن چیئرمن بلاور بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا ہم الیکشن ریفاؤنز بھی چاہتے ہیں الیکشن ریفاؤنز بھی چاہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے کہا تھا مہنگائی کا ایشو یا ایکانومی کا بڑھ جانا ایک حکمت کا فرض ہے کہ بھائی وہ مہنگائی کو ختم کرنے کے طریقے ڈھونڈے لوگوں کی جیب میں کچھ آئے کہ وہ کم از کم مہنگائی کا مقاملہ کر سکتے سر میں یہی ارس کر رہا ہوں آپ کی بات کو میں آگے کر دیتا ہوں آپ آئے اس لیے تھے کہ آپ ریفارمز کریں لیکن جب آپ کی یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئیے آپ اتنے بے بس ہیں گورنر سن کا نہیں ہیں گورنر کیپی کا نہیں ہیں گورنر پنجاب پہ کر رہا سر غلط بات نہ کریں آپ بتائیں آپ کو ان کے سامنے غلط بات نہ کریں سر آپ بتائیں قانون میں اور آئین میں کیا لکھا ہوا ہے پرائیم منسٹر کی ایڈوائز پر یہ چیزیں صدر صاحب کہنے کے مجاز ہیں آج صدر صاحب جواب دے کہ جب ہم کہتے کہیں کہ فلان کو گورنر بناو تو کیوں نہیں نکالتا جب اس کا پرائیم منسٹر آڈیننس نکالنے کے لیے اس کو کاغذ بھیجتا تھا تو اسی دن آڈیننس پہ سیگنیچر کرتا کیوں تھا تو وہ اس کا صدر تھا نہیں صدر پاکستان کا ہے ہاں پارٹی تو ہوئے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا نہیں تھا پی ٹی آئی کا نہیں تھا پرائیم منسٹ ہو سکتا ہے کسی پارٹی کا لیکن صدر پاکستان کا ہے اسٹیٹ کا پرائیم منسٹر پریزیننٹ ہوتا ہے ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں صدر صاحب نے یہ چیزیں نہ مان کر پرائیم منسٹر کے اوہ دے کی بیدتی کیا چیف منسٹر سے کہا میں نام نہیں لیتا سندھ ابھی تک انتظار میں یہ کوئی ملک بنتا ہے اس طرح سے کہ جی آپ گوونر بنانے کے لیے آپ بیٹھ کے کہو کہ جی میں واپس کرتا ہوں میں واپس کرتا ہوں یہ طریقہ تو انہوں نے اختیار کیا ہے ہم نے اپنے آئینی طور پر کہہ دیا کہ فلان کو گوونر بنانے کی ہم سفارش کرتے ہیں لیکن سر صدر کے پاس پاور ہے نا اس کے پاس تو ابھی ایک اور تلوار ہے وہ آپ کو کل کہتا ہے کہ نو کانفیڈنس ووٹ لے سر جی نو کانفیڈنس ووٹ نہیں ہوتا کانفیڈنس ووٹ لے کانفیڈنس ووٹ لے کانفیڈنس ووٹ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ جب وہ کہے گا تب کہے گا میں اس کو کیوں کہوں گا جو مرضی اس کی وہ اپنے طور پر کہہ سکتا ہے جب بھی کہے لیکن میں تو اس سے پوچھتا آئین سے انرافی صدر کر رہا ہے آئین سے انرافی اسٹیٹ کا ہیڈ کر رہا ہے اس کو گوونر مکر کرنے چاہیے ایک نام پر عاضی نہیں ہے تو دوسرے نام پر وہ تو آپ کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے وہ کل پلے آپ نے کیا اسٹیٹ کا ہیڈ آکے اگر حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو میں کیا کہوں آئین سے وفادار کہوں گا میں اس کو نہیں ابھی ہم آتے ہیں آپ ساری چیزیں پریزیڈنٹ کے اوپر لے کے ہم آتے ہیں کہ آپ نے دیکھا پنجاب میں جس طرح سے پی ایم ایل این کو شکست ہوئی اب اگلی باری سندھ میں سندھ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں سندھ کے عوام آپ کو vote کیوں دے اگلی باری سندھ میں ہونے جا رہے ہیں ہو چکے ہیں چار ڈیویژنز کے ہو چکے ہیں جس میں ہم sweep کر چکے ہیں اب نہیں کریں گے کیونکہ اب چینج ہو گیا ایک سیکنڈ ابھی باقی کیا بچتا ہے ہیدر آباد ڈیویژن جس کے دس ہزلا ہے جی کراچی جس کے سات ہزلا ہے دو ڈیویژن باقی بچے ہیں باقی سارے ڈیویژنز ہو چکے ہیں سارا سندھ باقی ہو چکا ہے اب آپ کو ووٹ نہیں ملے گا لیکن کیونکہ اب نیا رکھ چل گیا ہے ووٹر کا آپ نے دیکھا سارا جو رکھ بھی ہو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرو جو حکم جو عوام کا حکم ہم نے تو اس بات کو کہا ہے ہمیشہ سندھ کا عوام آپ کو ووٹ کیوں دے کیوں نہیں دے اس لیے کیونکہ آپ نے کچھ نہیں کیا جو چار ڈیویژنز ہیں کیا وہ سندھ نہیں ہے کیا سندھ ہے لیکن یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ آپ نے الیکٹبلز کو دیا ہے سر جی الیکٹبلز ہوں تو کیا پاکستان کے شہری نہیں ہے سندھ کے شہری نہیں ہے تو پھر تو جیالے والی پولیٹکس کدھر گئی سر میرا جیالہ ہے وہ جو بھی ٹکٹ لیتا ہے وہ جیالہ بن جاتا ہے جیالہ ہے جیالہ ہے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس جیالے پر ملدیت بات کرتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ نسار احمد کھوڑو صاحب پریزیڈن پاکستان پیپس پارٹی سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میڈم رومینہ خرشید عالم جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم نسٹر پولیٹیکل افیرز اور اس وقت احمد نے ہیں میڈم آپ کا بہت شکریہ آپ کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی سب سے پہلے تو ہم آپ کو کراچی میں ویلکم کرتے ہیں دوسرا میں سب سے پہلے آپ سے پرسنل سوال کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے کامیابی حاصل کی آپ احمد نے بنی اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا تو یہ ہمارے آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ آپ نے ایسا کیا دیکھا جو آپ کیونکہ دنیا میں تو ایک نیگٹیو پروک پیگڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا اور میرے لیے اپنے بہت سینئر انتائی سینئر ممبر اف پارلمنٹ نصار خورو صاحب کے ساتھ آپ نے بھی بلایا اور جو آپ نے کہا دیر ہوئی چلیں دیر سے ہی پر آت ہو گئے ٹریک سے بچتے بچھاتے آگے میں جہاں تک ذاتی آپ نے کہا میرے خیال میں مذہب ہر کسی کا ایک ذاتی نظریہ ہے پسند ہے اور مسئلہ ہے آلدھو کہ لوگ اس کو بہت زیادہ مسئلہ بنا لیتے ہیں کوئی بھی کسی بھی اسے ریلیٹیڈ ہو لیکن جہاں تک بات ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا کامیابی کے بعد کامیابی جو ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی میں کامیاب ہوں کامیابی تو تب ہوتی ہے جب آپ جب آپ کا رب آپ سے راضی ہو جا اور وہ کب راضی ہوگا یہ تو رب ہی جانتے ہیں تو جہاں تک پروپوگنڈا کی بات ہے میرے خیال میں ہمیں خود کو پورٹری کرنے میں جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے بحیثیت آپ جس بھی ریلیجن سے ہوں آپ کس طرح سے آج بھی ابھی جب میں آ رہی تھی اس سے پہلے ہماری ایک جگہ پہ میٹنگ تھی تو وہاں پر کچھ یانگسٹرز تھے اور وہ کچھ ڈسکس کر رہے تھے about religion and all the things تو میں ان سے ہی کہہ رہی تھی کہ we have to focus کہ جو اسلام ہے that is a liberal religion جس کے اندر آپ کو تمام تر چیزیں جو ہیں بہت واضیہ اور بہت اس میں آپ کو آسانی بتائی گئی ہیں اور بہت واضیہ کر دیا گیا ہے عورت کا جو کردار ہے بچوں کا جو کردار ہے مرد کا جو کردار ہے عورت کو جو حصیت اسلام نے دی ہے قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں جہاں پر اگر woman empowerment کی بات ہے تو آج سے کئی سو سال پہلے آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنی بیگم جو ہیں ان کو کیا ان پاور نہیں کیا تھا کیا ان کو کام کرنے کے جاتے نہیں تھی current special جو آپ کا portfolio ہے آپ sustainable development goals بنا رہے ہیں prime minister کی task force میں کیا آپ نے ایسے sustainable goal بنائے کہ آپ کی تین مہینے کے اندر حکومت گرنے جا رہی ہے آپ برے طریقے سے پنجاب میں ہار گئے یہ کون سے goal تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی sustainable development goals جو 17 goal ہوتے ہیں یہ مہینے نہیں بنایا یہ تو globally بنے ہیں اور prime minister کی یہ parliament کی task force ہے جس کی میں convener ہوں اور prime minister جو ہیں لیکن مجھے خوش رہی ہے کہ جب ہمارے prime minister سی ایم پنجاب تھے تو ان کی جو کاوشیں تھیں sustainable development goals کے لیے حد تک آیاں تھی اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے میرے خیال میں جو جس مشکل وقت پر اس ملک کو تمام تر سیاسی جو جماعتیں ہیں جو سیاسی شعور رکھتی ہیں انہوں نے جس طرح آگے بڑھ کر اس ملک کو بچانے کی کوشش کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی گئے آپ نے آنے کے ساتھ پیٹل مہنگا کر دیا آپ نے آنے کے ساتھ مہنگائی double digit منیش پلے آپ آئے تھے اس نارے پہ کہ ہم مہنگائی کو ختم کرنے آئے ہیں یہ سب کو معلوم ہے یہ بہت اچھے سے واضح تھا کہ جب مہنگائی کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ سب کو واضح تھا کہ جو حکومت گئی تھی جو حالات تھے یا جو ان کا criteria of work تھا ان کا جو strategy تھی کام کرنے کی اس سے سب کو اعان تھا کہ چیزیں کس طرح سے جو ہیں وہ خراب ہونی ہے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے جس طرح سے مفتا اسماعیل صاحب نے اور تمام تر جو جماعتیں انہوں نے مل کے جو پارلیمنٹ کو یا کابینہ کو سوری جو چلا رہی ہیں کیابینٹ جو چل رہی ہے جس طرح سے چیزوں کے فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ آسان نہیں ہیں لیکن کسی بھی چیز کا ریزلٹ ایک دم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم نے کچھ آبی گھوائی تو ریزلٹ آجائے گا اور دوسری بات جہاں تھا کہ یہ پنجاب کی جو کچھ سیٹوں کی بات ہے تو ابھی دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ ہم اسے آپ جیتیاں ہار کا مقابلہ ایک بہت بہت بڑا بہت 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 کیسے نہیں کہہ سکتے آپ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس عرصتو افلاتون ہم تو آتے ساتھ ہی جو ہے وہ جی آتے ساتھ دودھ کی نیرے بات ہیں نہیں نہیں لیکن اس وقت پنجاب اس وقت اگر پنجاب کی حکومت آپ سے چلی جاتی ہے تو پرائم منسٹر کیا صرف جو ہے وہ اسلامباد کے پرائم منسٹر دے جائیں دیکھیں وفاق تو وفاق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وفاق جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس کردار سے کوئی بھی وہ آنکھیں لیں چرا سکتے بس اب پرائم منسٹر ایٹین ایمنمنٹ کے بعد سوبے انڈیپیڈنٹ ہے پھر میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سوبے ہیں اگر ان کی آپ پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جہاں تک سوبوں کی طاقت کی بات ہے یا سوبے طاقتور ہیں تو وہ تو سب کو پتہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ ہونی نہیں چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو پیپلز پارٹی نیرا ہے وہاں پہ ہم ایسا کہیں پہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم سب لوگوں کو میرے خیال میں this is right now the time کہ جہاں پر تمام تر سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہے اور فیصلے کرنے اور ہم اپنے الائنس جو ہیں ہماری تمام تر جو سیاسی جماعتیں now this is the time پاکستان کو بچانے کی بات پاکستان کی ان شعور جو جماعتیں ہیں انہوں نے پاکستان کی ریاست کو بچانے کی کوشش کی امران خان کی طرح نہیں کیا کہ اس نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ختم کر کے نئے الیکشن میں جائے میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بہتری چاہی ہے پاکستان کی جو بقا ہے اس کی بات کی اور ہمیشہ کی طرح بھی وہ یہی چاہیں گے سر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑی ہے اور وہ اس وقت اپنے پارٹی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ سنسیر ہیں کم از کم نواز شریف صاحب نے یہ تو نہیں کہا مجھے ہٹانے سے تو بہتر تھا کہ ایڈم بم گرادو پاکستان پر جسے عمران خان نے کہا کہا ہے کبھی نواز شریف نے ایسا اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے کہا تھا کسی آدمی نے اپنی جگہ پہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے کہا تھا نہیں جناب اور کے آئم سوری آپ خامخواہ کچھ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں میں بتایا آپ سے آرز کر رہا ہوں نا آپ بتایا ایسی بات نہیں ہوئی تھی اسی طرح سے تو میاں صاحب نے بھی کہا تھا میاں صاحب نے بھی کچھ نام لے کے باتیں کی تھی جو پاکستان کی ہسٹری میں جس طرح سے کردار رہا ہے کچھ لوگوں کا ایسی بات نہ کریں یہ نہیں کہا ہم نے بے نظیر ماری گئی تو ہم نے کہا جمہوریت بہتر انتقام ہے بھٹو صاحب کو مارا گیا تو ہم نے کہا ہم بنیں گے زنجیر پاکستان کی ہم نے یہ نہیں کہا تھا بھٹو کو مارنے کے بعد ایٹم بم گرنا چاہیے پاکستان پر بے نظیر کے بعد ہم نے یہ نہیں کہا تھا ایٹم بم گرا دو یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں ہوں گا تو ملک ٹکڑے ہو جائے گا یہ نہیں کہا تھا ہم نے کبھی کہ ہماری ایٹمی احتیار کسی قبضے میں آگئے یہ تو اسرائیل کہتا ہے میڈم آپ یہ فرمائیں کہ آپ اس وقت جو آپ کی فیڈل گورنمنٹ ہے وہ کوئی دو چار سیٹوں کا صرف ڈیفرنس ہے اگر کانفیڈنس ووٹ کا کہہ دیں پریزیڈن صاحب تو آپ ہار جائیں گے اور اس وقت جو پیپس پارٹی ہے انہوں نے پہلے ہی ایم کیو ایم کو ہنڈر پرسنڈ نراز کیا ہوا ہے جنابی علی میڈم سے میں ایک جواب دے لوں میرے ایک جملہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دس لوگوں کو پیٹریوٹ بنایا گیا زفرالہ جمالی کو صرف ایک ووٹ کی اکثرت تھی وہ بھی تب جب کسی کو جیل سے باہر نکال کے بینڈ آئیٹم میری بات پوری کرنے دیں ایک بینڈ جماعت کے ایک روک ان کو بلا کے ایک ووٹ کی مجورٹی دلوائی گئی تھی اور پھر اسے استیفہ لیا گیا تھا تو ایک ووٹ سے جرمنی میں پانچ سال حکومت چلی ہے میڈم آپ نہیں سمجھتی کہ پیپس پارٹی نے ایم کیو ایم کو ابھی تک ان کی کوئی بات نہیں مانی اور وہ مجھے کیوں لگ رہے کہ آپ کو بڑا شوک ہو رہے چھوٹلی چھوٹنے کا کہ یہ آگ لگے مجھے پاک لگے مجھے پاک نہیں لگتی ایک بات اور دوسری بات دیکھیں جو جہاں تک اکثریت کی بات ہے ایک ووٹ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کونسی اکثریت آپ کو نہیں ہے نا میں آپ کو لگ رہے مجھے لگتا ہے آپ تو ابھی بنے گا کی نہیں بننا اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہی رہے گا لیکن آپ نئے پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ ان ٹرانس فارمیشن میں چلے گئے ہیں یہ آپ you can't say this کہ آپ نے پنجاب میں اس پندرہ سولہ سیٹوں کو کہ آپ یہ فیصلہ دے سکتے میں اس چیز کو قطن نہیں مانتی اور جو ہوا ہے وہ آپ کو میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے کھوڑو صاحب نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ ایٹم بم گرا دو یہ وہی انسان ہے جو سول نافرمانی کی طرف لے کر رہا ہے آنکھیں کھولنے کی اور ذریع شور ہونے کی ضرورت عوام کے ان لوگوں کو ہے جن کو آج بھی سمجھ نہیں ہے حل لگ رہی کہ اپنے مفاد کے لیے وہ کہیں پہ لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ بیرون ملک سازش ہے کہیں پہ وہ انسانیت سے کھیل جاتے ہیں کہیں پہ وہ کچھ تو جذبات اور اس کے اوپر پورا ملک نہیں پورا ملک کی بات وہ ایک طرح ہے پہ پندرہ سولہ سیٹوں پہ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی تو اور دوسری بات ان کے تو پچی سرکان آج کہہ رہے کہ لائدہ پالیمانی بورٹ بنائیں مجھے ایک بات پہ اعتراض ہے میں نیا پاکستان نہیں مانتا میں بھی نہیں مانتا میں قائد اعظم کا پاکستان کی بیزتی ہو رہی ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے نیا پاکستان چاہیے مجھے قائد اعظم کا پاکستان چاہیے اور اس نے عوام کا چاہیے عوام کو بھی یہ چاہیے یہ نیا پاکستان کا سلوگن اپنے پاس رکھو میڈم آپ یہ بتائیں آپ ہم سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے آپ کو پلیٹ فارم مویا کر رہے ہیں آپ بتائیں عوام کو کہ آپ کی گورنمنٹ نے شہباز شریف صاحب نے کون سے عوام کے لئے گولز رکھے ہیں جو ابھی نیئر فیچر میں ملیں گے سب سے پہلی بات تو یہ وہی شہباز شریف ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اگر آپ گولز کی بات کرتے ہیں ان کے تو سارے ایس جی جی سے ریلیٹڈ تمام گولز ہیں انہوں نے جتنا یوت کے لئے کام کیا چاہے وہ لابٹاپ ہو چاہے وہ سکلز ڈیولپمنٹ ہو وہ کسی قسم سڑکوں کا جو جال بچھا ہے جس کو آج وہی موٹر وے کو استعمال کر کے ہمارے آپ کے جو پی ٹی آئے کے نیا پاکستان کا بینڈ بجانے والے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور بیڑا غرق کرتے ہیں اور کلائمیٹ چینج کی سنامی ٹریز کی باتیں کرتے ہیں اور درختوں کو اجارتے ہیں وہی شہباز شریف جو ہے انہوں نے پہلے بھی ملک و اندھیروں سے بھی نکالا تھا اور جو ہے ماشی طور پر بھی سٹرانگ کیا اور آج بھی انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو بیڑا غرق کر کے گئے ہیں اس بیڑے کو سمارنے میں وہ وقت ضرور لگے گا کیونکہ ہمیں وہ جس حال میں پھینکے گئے ہیں اور جو سیچویشن تھی اگر یہاں پر وقت ہوتا تو ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی اگر مثالیں دیتے کہ لوگوں کو تو انہوں تو ڈیٹا ہی سے ہی اڑا دیا ہے کتنی جگہوں سے کتنی جگہوں پر جہاں پر ان کو کام کرنے کی زورتی چار سال سے ایڈز بی چیز کا ناشنل میٹ اپ نہیں کرا سکے اور وہ باتیں گئے ہیں آپ بتائیں عوام کو یہ تو آپ نے ان کی برائی بتائی سے نہیں کس کی برائی بتائی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے موٹر میں بنا دیا وہ چند ہے اس پر ابھی جو نیکسٹ ہے دیکھیں نیکسٹ کی جو بھی سٹرٹیجیز ہے وہ عوام کو تمام تبہار دفع شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اپنے بیانات میں عوام سے جب بھی بات کی ہے انہوں نے ان سے تمام تب اپنا جو ویجن ہے وہ عوام کو بتایا ہے اور آج بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ اس ملکوں جو معاشی اندھیرہ ہے اس میں سے بھی نکالنا اور پاکستان کا جو وکار برے طریقے کے ساتھ جس کو دھچکا لگا ہے اس کو بحال کرنے کی پوری کوشش بھی کی اور ہوا بھی ہے وہی آئی ایم ایف اس کے پاس ہی جانے کے لئے کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے اور اند پہ کیا ہوا بکاوز اوو دیر ہر وقت جو ہے وہ ہر چیز میں دیر کرتے 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 ملک کو انہوں نے بڑا غرق میں پہنچا ہے تو انشاءاللہ ان کی تمام تر کیابنٹ جو ہے الائنس کے ساتھ اسیم جو موجود ہے وہ تمام لوگ میں ان کے کوشش کرے ہیں ابھی آپ نے رہا لیا جو کراچی کے الیکشن ہوئے کچھ دن پہلے ٹو سکسٹی فور پہ آپ نے بڑی زبردست کامیابی دکھائی وہ کامیابی کیسے دکھائی اب ٹو فورٹی فائی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے کراچی کا عوام آپ کو ووٹ کیوں دے پیپس پاڈی کو جنابی علی کراچی کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے آپ مجھے نہیں معلوم مرسدہ بلوج کی بیٹے کی الیکشن کی جیت کو آپ یاد کیوں نہیں کر رہے ہو مندرخیل صاحب کی پہ یہ بات آئی ہے لیکن ہم اس سے پہلے کورنگی میں ہار چکے ہیں کورنگی میں الیکشن تھا ہم ہار چکے ہارنا جیتنا اپنی جگہ پہ کراچی میں ظاہر ہے دوسری پاٹیاں بھی ہیں امکم بھی ہے اور دوسرے بھی آئے تھے جن کو رات کو چار بجے اٹھ کے بتایا گیا تھا کہ آپ جیت گئے ہو وہ یاد نہیں ہے کہ آپ کو نہیں کوئی یہ باتیں یہ باتیں مسکراد میں چھپا گئے ہیں رومینہ خرشید عالم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آج کا پروگرام ختم ہوا آپ فیصلہ کریں کہ عوام کے فائدے میں کونسی جماعتیں خدا حافظ پاکستان زیدہ